اور آٹا بہران سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ وزیر آزم آفس بھیجوا دی گئی ریپورٹ میں بد انتظامی کو آٹا بہران کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گندم کا کوئی بہران نہیں تھا مصنوعی طور پر بہران پیدا کیا گیا ملک میں اب بھی دو اشاریہ ایک ملین میٹرک ٹن گندم موجود ہے ایف آئیے نے ملک میں آٹا بہران سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ تیار کر لی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ ایف آئیے کی ریپورٹ وزیر آزم عمران خان کو پیش کر دی گئی ہے جبکہ وفاقی حکومت نے بہران سے متعلق ریپورٹ صوبوں سے بھی شیئر کر دی ہے ایف آئیے کی ریپورٹ میں حالیہ آٹا بہران کو مصنوعی قرار دیا گیا اور بد انتظامی کو آٹا بہران کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گندم کا کوئی بہران نہیں تھا مصنوعی طور پر گندم کی قلت پیدا کی گئی ملک میں اب بھی دو اشاریہ ایک میلین میٹرک ٹن گندم موجود ہے گزشتہ روز شہواز شریف نے وزیر آزم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں ہونے والی چینی چوری کی تحقیقاتی ریپورٹ امران نیازی کی دراز میں بند ہے لیکن امران نیازی کی آنکھیں اور کان بند ہیں خیال رہے کہ گیارہ فروری کو گندم بہران کی تحقیقاتی ریپورٹ وزیر آزم امران خان کو پیش کی گئی تھی جسے وزیر آزم نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا پندرہ فروری کو لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے بھی اعتراض کیا کہ ملک میں آٹے اور چینی کا بہران ہماری کوتاہی کی وجہ سے پیدا ہوا اس معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی موسیقی